لیکن یاد رہا کہ اسلام کے لئے وہ تو ہم کبھی نہیں کرتے اس لئے میں بول بھی نہیں رہا ہوں اس کے بعد اسلام کے رشتے توڑے جاتے ہیں جیسے کہ عبقر صدیق ایک باپ ہے رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے کہتے ہیں عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ میرے والد جنگ بدر میں آپ ایک باپ میری زد میں آگئے تھے میری تلوار کے رینج میں آگئے تھے آپ اور ایسی رینج میں تھے کہ جس رینج میں آپ کو خطل کر سکتا تھا لیکن میں نے آپ میرے باپ باپ ہے بلکہ جانے دیا کون کہہ رہا ہے ان کا بیٹا عبد الرحمن جا ایمان لانے کے بعد کہیں اور وہ کہہ رہا صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرما تھے بیٹا تم بج گئے تم میری اگر رینج میں آ جاتے اور جب تم ایمان والے نہیں تھے تو اللہ گوا ہے تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا تھا اسلام کے لئے رشتہ توٹا ہوا تھا وہ اسلام کے لئے دشمنی تھی وہ ذات کے لئے نہیں تھی لیکن اب یہ مشرق تھے نا تو مشرق ایسی ہوتا ہے ان کا معاملہ تو کہا میرے والد تم میری زد میں آ گئے تھے اور میں مار سکتا تھا لیکن میں نے جانے دیا اور بگر صدیق نے کہا بیٹا اچھا ہوا تم میری زد میں نہ اگر میرے رینج میں تم آتے تو یقین آج زندہ نہیں ہوتے تھے وہ تو افضل ہے دین کے لئے ایمان کے لئے اپنے ایمان کی بخہ کے لئے لیکن ہم اس کے لئے کا رشتہ ہے اس لئے میں نے یہ تذکرہ نہیں کیا ایمان کیا تو ہم ایسے محول میں ہیں نہیں جا ہم کوئی ایمان کے لئے توڑنا باتا ہے لیکن آج ہو سکتا ہے رکھنا ہے آپ کو یاد رکھیں میں اب تک آپ کو جو بڑھو تو آپ ایمان مرکتا ہے اس لئے کہ نو مسلم کے لئے بات ہو سکتی ہے نو مسلم جو ایمان لے آیا وہ بھی اپنے رشتوں کو خائم رکھیں گا انشاءاللہ آخر میں اس کی اور ایک پوائنٹ رکھے تفصیلات دوں گا تو ہمیں تو کافر رشتہ داروں سے بھی رشتہ نہیں توڑنا ہے اس کی سیکڑوں مثالیں انشاءاللہ میں بعد میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں درس کے بعد اتنی مثالیں باقی رکھنا ہے آرسوں کی حدیثیں بھی رکھوئیں تو خطہ رحمی کرنے والا جنت میں لے جائیں گے اب آئیے تیسرا